بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بہت خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو ہوم فوڈ ڈائریز پہ میری طرف سے سب دیکھنے والوں کو بہت زیادہ رمضان مبارک ہو اللہ کرے یہ رمضان ہم سب کے لئے رحمتیں اور برکتیں لے کے آئے رمضان سپیشل ریسپی ہی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی چھٹ پٹ سے بن کر یہ تیار ہو جاتا ہے دس منٹ میں آپ یہ زبردسی تندوری چکن بائٹس تیار کر سکتے ہیں بہت ہی دیلیشیس بن کر تیار ہوتے ہیں افتار کے لئے تو بہت ہی آئیڈیل ریسپی ہے اور بچوں کے لنچ باکس کے لئے بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو تندوری چکن سٹریپس بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اپنے سٹریپس ریڈی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں چکن کو سلائس میں کٹ کروں گی اور دین اسے میں سٹریپس میں کٹ کر لوں گی تو یہاں چکن کو اچھے سے آپ تھندہ کر لیں گے تو آپ کے بہت ہی پرفیکٹ سٹریپس کٹ جائیں گے تو یہاں دیکھئے کہ میں اسے سٹریپس میں کٹ کر رہی ہوں اسی طرح ہم تمام سلائسز کے سٹریپس کٹ کر لیں گے half inch width کے ہم کٹ کر لیں گے بہت ہی باریک بھی نہیں کریں گے اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں رہنے دیں گے تو یہاں میں نے مکسنگ بول میں نکال لیا ہے اسٹریپ یہاں میں اس کی فرسٹ میری نیشن تیار کر رہی ہوں سالٹ اٹ کیا ہے ریڈ کشمیری لالو میں شماودر استعمال کیا ہے اس کے علاوہ میں تھوڑے سے چلی فلیکس استعمال کیا ہے لسن ادرا کا پیش شامل کریں گے اس کے علاوہ دو سے تین لیمن کا ہم جوس شامل کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون اور اس تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے لاش میں میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اور اس کے علاوہ شامل کریں ہوں ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر سے بہت ہی سوفٹ اور ٹینڈر رہیں گے تو اس میں ٹینڈر آئیزر کا بھی کام کریں گے اب ہم اس کی سیکنڈ میری نیشن یعنی تندوری میری نیشن تیار کر لیتے ہیں باہر کا کوئی مسالہ شامل نہیں کرے گھر میں ہی تیار کر رہے ہیں تو چلی فلیک شامل کیا ہے ریٹ کشمیری چلی پاوڈر سے شامل کیا ہے دو سے تین ٹی بل سپون میں نے گھڑا دہی استعمال کیا اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں میں نے شامل کیا ہے 1 ٹی سپون چارٹ مسالہ ہاف ٹی سپون یہاں میں نے ہلدی پاوڈر استعمال کیا ہے بھنا ہوا پیسا ہوا زیرہ اور گرم مسالہ ہاف ٹی سپون شامل کیا ہے قصوری میتی بنی ہوئی کٹی ہوئی شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون اور میں نے یہاں کالا نمک شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون اب میں شامل کر رہی ہوں تقریباً دو ٹی بل سپون سرکا اور دو ٹی بل سپون ہی میں نے شامل کیا ہے ریڈ چلی سوس اور اسے ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اچھے سے مکس کر لیا ہے کوئی بھی لمس نہ رہے کوئی بھی گھٹلی نہ رہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سمودھ سا ہمارا پیسٹ بنا ہے اسے بھی ایٹ کر دیں گے چکن میں اور چکن کو ریسٹ کر لیں گے پندرہ سے بیسٹ منٹ کے لیے اب ہم کوئی بھی اس میں شامل نہیں کرے بریڈ کرمز اور ہم اس کی بریڈنگ کریں گے میدے کے ساتھ اور کون فلور کے ساتھ کچھ سپائسز ایٹ کر لیں گے جیسے میں نے نمک شامل کیا ہے ریڈ چلی پاورڈر شامل کیا ہے اور اچھے سے لائٹ سے فلیکس کے لیے تھوڑا سا بیکنگ پاورڈر ایٹ کیا ہے تین دیور سپون یہاں میں کون فلور شامل کروں گی اس سے کرسپ بہت ہی اچھا آ جاتا ہے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کی بریڈنگ کر لیں گے تو سب سے پہلے فرسٹ کوٹ کریں گے ہم اسی مکسچر کے ساتھ تین سے چار آپ سٹریپس لے لیں اور اچھے سے اسے کوٹ کر لیں یہاں ہم اس وقت سے ہلکے ہاتھوں سے کوٹ کریں گے اس طرح کسی سٹرینر میں ڈال کے ایکسس ہم نکال دیں گے بلکل تھنڈا میرے پاس یہاں پانی ہے اس میں صرف 5 سیکنڈ کے لیے ڈپ کریں گے اور دوبارہ سے مکسچر میں اس کی اچھی سی کوٹنگ کریں گے اس بار ہم اسے رب بھی کریں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے اس طرح آپ اسے سرکل میں گھوماتے رہیں تو بہت اچھی سی اس کی بریڈنگ ہو جائے گی اور بہت ہی زبردستے اس کے فلیکس بن جائیں گے جیسے کہ آپ ریسٹورانٹ میں کھاتے ہیں اس کی لوک اور فلیور بلکل ویسا ہی آنے والا ہے تو یہاں میں نے دیکھئے تمام سٹریپس ریڈی کر لیا ہے آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے میڈیا مانچ پر تو آپ دیکھئے میڈیا مانچ پر ہی آپ نے اسے فرائے کرنا ہے ایک بار آپ اسے تیل میں گھومالیں اور پھر اس طرح ڈال دیں تو اس طرح یہاں آپس میں چھپکیں گے بھی نہیں تو یہاں دیکھئے میں سٹریپس کو ایڈ کر لوں گی بہت زیادہ اوورکراؤڈ نہیں کریں گے تو دیکھئے ہمارے زبردستے لاس میں دینے سے اس کا فلیور بہت ہی انہینس ہو جاتا ہے تندوری چکن کے ساتھ سموک بہت ہی زبردست لگتا ہے تو ہمارے زبردستے تندوری چکن سٹریپس بن کر بلکل تیار ہو چکے ہیں یہاں میں نے اسے گارلک مایو اور کیچپ کے ساتھ سرف کیا ہے تو زبردست سے بلکل ریشترون سٹائل تیار ہو چکے ہیں یقینہ نہ جب آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہے تو ضرور سے لائک دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اپنا سپورٹ دیں اور ضرور سے سبسکرائب کر لیں اس ریسپی کو ضرور سے آپ ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کے یہ سٹریپس کیسے بنیں اور کونسی ریسپیز آپ دیکھنا پسند کریں گے یہ بھی مجھے آپ ضرور بتائیے گا ایسی ہی تمام ویڈیوز کے لیے چینل پر بنے رہے ہیں اللہ حافظ